ہلو گائز ویلکم ٹوار چینل بیسک گیان کے جو بھی آج اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ ہمارے چینل پر آپ کو ہندی انگلیش میسک کسی بھی سبجیکٹ کا بیسک اگر سیکھ رہا ہو تو ہمارے چینل پر آپ کو ساری بیسک ویڈیوز ملیں گی چاہے وہ انگلیش کے رولز ہوں چاہے میسک کے شورٹکٹس ہوں اس کے علاوہ ہندی کے اگر ماترائیں ہوں ساری چیزیں آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی ٹھیک ہے تو ایک ب ویڈیو دیکھیں کیا ہے کس چیز پر ہے آج ہم لویس ٹرم فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھیں گے تو لویس ٹرم کئی بچوں کو نہیں پتا لگ رہا ہوگا کیا ہوتی ہے تو لویس ٹرم کی جو سمپلیسٹ فارم میں بولا جاتا ہے تو اس کو کٹنگ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کرنا کسی نمبر کو ساری تو دیکھئے کٹ کرنا کا مطلب لویس ٹرم نکالنا ٹھیک ہے لویس ٹرم کا مطلب آپ کو کسی نمبر کی ایزی فارم نکالنی ہے ٹھیک ہے لائک میں آپ کو ایک نمبر دے دیتی ہوں لائک میں نے دیا 24 اور اپاون میں 12 آپ کو اس کی ایزی فارم نکال دی ہیں تو اس کی ایزی فارم 2 1s are 2 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s are 3 3 2s are 6 تو اس کی لویسٹ فارم جو ہے وہ کیا آ جائے گی 2 آ جائے گی تو یہ کیسے ہوا کیا کرا اتنی فٹہ فٹ میں نے کٹنگ کر دی تو یہ کیا چیز تھی تو اسی کو کٹنگ کہا جاتا ہے یا اسی کو ہی لویسٹ فارم یا لویسٹٹرم بولا جاتا ہے ٹھیک ہے گئی تو اسی کو آج ہم ویڈیو میں سیکھیں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ویڈیو دیکھیں کیا بولا گیا ہے سب سے پہلا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو پیٹرن ہے یا اس کو ہم سالو کرنا ہے آپ کو دو نمبرز ملتے ہیں لائک 16 ملا اور نیچے 14 ملا اب اس کو آپ کو کٹ کرنا ہے آپ کو کٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کٹ کرنے کے لیے ان کے لازٹ دیجٹ جو ہیں وہ دھیان دینے ہیں لازٹ دیجٹ یہاں پر آپ لوگوں کو ایون دکھ رہے ہوں گے ہے نا ایون ڈیجٹ کون سے ہوتے ہیں جو 2 سے ڈیویزیبل ہوتے ہیں تو ایون ڈیجٹ جو 2 سے ڈیویزیبل ہوتے ہیں آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہیں ایون ڈیجٹ ٹھیک ہے ایون نمبر لاسٹ میں آپ کو شو ہو رہے ہیں 16 & 4 تو یہ دونوں ایون نمبر ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو لے کے ایون نمبر ہیں تو اس کا مطلب یہ 2 سے کٹ ہوں گے 2 کے ٹیبل سے اور ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ اس میں ہمیشہ اسے ٹائم نیچے بھی کٹنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سیکنڈ ٹائم مطلب فرسٹ پیئر میں کٹنگ ہوئی پھر سیکنڈ پیئر میں کٹنگ کے لیے آپ کو دوبار دوبار کٹنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ چیز ابھی آپ کو جب میں اس کو کروں گی تو آپ لوگ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کٹنگ دیکھیں کیا بولا جا رہا ہے اگر میں بولوں ٹو سے کٹ ہوگا یہ ٹھیک ہے ٹو سے کٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ٹو کے ٹیبل میں سکسٹین کس پہ آتا ہے ایڈزہ پہ ٹو ایڈزہ سکسٹین اور یہاں پر ٹو سیونزہ فورٹین ٹھیک ہے تو یہ کتنا آ گیا اوپر کیا ہے ایٹ اوپر جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں نیومیریٹر اور دیناومیریٹر میں کیا ہے سیون تو یہاں آ گیا سیون تو جو ایٹ بائی سیون ہے نا یہ اس کی لویسٹ ٹرم ہے ٹھیک ہے کس کی لویسٹ ٹرم ہے یہ یہ اس کی لویسٹ ٹرم ہے مطلب سکسٹین بائی فورٹین کی لویسٹ ٹرم آئی ہے کیا ایٹ بائی سیون تو ای ہوپ آپ لوگوں کو اتنی چیز سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے بہت ہی کومن اور بیسک چیز ہے تو آپ اس کو سمجھئے گا دھیان سے ایک اگزیمپل ہم آن لیتے ہیں لائک میں نے لیا ففٹی ایٹ اپون میں ٹویل اب یہاں پر دیکھیں ایک یہ چیز ہے یہاں پر ہمیں لازٹ میں تو ایو نمبر دیکھ رہے ہیں ٹو سے کٹ ہوگا لیکن اب بچے سوچیں گے ٹو کی ٹیبل میں ففٹی ایٹ تو آتا رہی ہے ہم کیسے کٹ کریں تو یہ بہت سیمپل ہے سیم ڈیوائیڈ والا ہی رول یہاں پر فالو ہو رہا ہے اب دیکھیں ٹو کی ایٹ کو ہمیں کٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے ٹو کے ٹیبل میں فائف نہیں آتا بٹ ٹو کے ٹیبل میں فور آتا ہے فائف سے چھوٹا تو ٹو ٹوز آ فور ون کیری دیا اس کو ٹو نائنز آ ایٹین ایسے ہی ٹویل کی باری ٹو سکز آ ٹویل تو یہاں پر پیر بنا ایک بار ہم نے اس کو کٹ کیا ایک بار ہم نے اس کو کٹ کیا تو یہ ایک پیر بن گیا اب ہمیں دوسرا پیر کرنا ہے دوسرا پیر کا مطلب اگر کٹ ہوگا تو ہمیں کٹنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا آگیا ٹویل نائن اور سیکس یہ دونوں کسی ایک کے ٹیبل سے کٹ رہے ہیں آپ کو ہمیشہ کٹنگ میں دھیان رکھنا ہے کہ کسی ایک کے ٹیبل سے ہی پورا ایک پیر کمپلیٹ ہونا چاہیے ایک اور ایزامپل لیتے ہیں تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ کلیر ہو میں نے لیا 512 اپ آن میں 12 یہاں پر دیکھئے لاسٹ میں پھر سے even number ہے تو یہ پھر سے 2 سے divisible ہوگا ایسے اگر میں لے لوں 75 اپ آن 105 تو آپ لوگوں کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ لاسٹ میں اگر 5 آ رہا ہے یا 0 آ رہا ہے تو وہ 5 کے ٹیبل سے جائے گا لاسٹ میں اگر 2 آ رہا ہے even number ہے تو وہ 2 کے ٹیبل سے جائے گا تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے یہ تھوڑا divisibility rules ہیں اگر آپ لوگوں کو کر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے یا آپ لوگوں نے سیکھے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے یہ divisibility rule کا pattern یہاں پر چل رہا ہے نہیں بھی دیکھا تو چینل پر آپ کو اس کی ویڈیو مل جائیں گی description میں link مل جائے گا اماسے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی cutting اس کو cutting مل جاتا ہے اب ایک example میں وہی والا لیتی ہوں جیسے 512 upon me 12 اس کی مجھے cutting کرنی ہے 2 سے cutting ہوگی 2 2 4 کیونکہ 5 تو آتا نہیں ہے اب 1 بچا 1 اس کے ساتھ لگ جائے گا 1 اس کے ساتھ لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا 11 تو 11 نہیں آتا تو 2 5 10 ہمیں کیا کرنا ہے اس سے چھوٹا لینا ہے تو 2 5 10 پھر سے 1 carry پھر سے اس کو دے دیں گے تو اس کو carry دیں گے تو یہ 12 بن جائے گا 2 6 12 اس کے بعد پھر یہ بھی 2 6 12 یہ ایک پیر بنائیں ایک پیر اور ہم نے اس پیر میں کس سے cutting کریے اس سے ہمیں 2 سے cutting کریے اب 2nd پیر بنائیں گے 2nd پیر میں یہاں کے آیا اوپر 256 اور نیچے کے آیا 6 تو اس کی اگر ہم cutting کریں گے تو کس طرح کٹے گا پھر سے last میں even number ہے تو ہمیں اس کو کیسے cut کرنا ہے like 2 کے table اگر ہم اس کو cut کریں گے تو 2 1s are 2 2 2s are 4 اور 1 اس کو کہہ رہ جائے گا تو 2 8s are 16 ایسے 2 3s are 6 ٹھیک ہے اب یہ آگیا 128 upon 3 تو اس طرح سے یہ اس کی lowest term ہے اس کو آپ آگے چیک کر سکتے اگر یہ اور cut ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے کسی کے table سے دونوں ایک ہی کے table سے cut چیئے otherwise یہ lowest term ہوگی تو یہ lowest term یا cutting کا pattern کی آپ کو کیسے کر نا ہے اس کا concept تو اگر سب سمجھ آیا ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں mention کر